پاکستان میں کوئی ایسی بوڈیز موجود ہیں جو چائلڈ پورنگرافی کو بیٹل کرنے کیلئے کام کر دی ہیں چائلڈ پورنگرافی is a very serious and a heinous crime also توز ہمیں چائلڈ ابیوز کے کیسز کا پتہ چل رہا ہے آج کل law موجود ہے crime act ہے وہ دین crime جو ہے ان میں سے ایک ہے ہمارے پاس کوئی international treaties ہیں science and cyber domain ہے وہ worldwide ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی host Arshia Shweep Khwaja and today I welcome you back to the program Cyberwatch آج جو ہم topic discuss کریں گے وہ نہایتی ایم ہے in any society recently I came across a news report جس کے اندر I found out about a UK based global charity organization known as the Internet Watch Foundation اس organization نے nearly quarter million cases of child sexual abuse and online pornographic material پہ کام کی ہے اور ان کے images seize کر کے open internet سے remove کی ہیں ہم آج اس بات پہ discuss کریں گے with Mr. Almas Ali Javinda کہ کیا کوئی parallel bodies Pakistan میں موجود ہیں ایسی چیزوں پہ اور اگر ہیں تو وہ کون سے قوانین follow کرتی ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم Sir thank you so much for your time Sir I would like to know کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسی bodies موجود ہیں جو child pornography کو battle کرنے کیلئے کام کریں ہیں whether government یا otherwise اور کون سے ہمارے سائیبر کے laws ہیں جو ان کی protection کے اندر آتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ look at this foundation کہ کتنا زبردست amazing کام انہوں نے کیا ہے کہ یہ non-governmental organization ہے اور quarter of million ایسی sites کو انہوں نے identify کیا اور جو consent authorities تھی ان کو report کیا اور یہ پچھلے سال جو انہوں ان کی جو ان کی کارکتگی اس سے 26% بہتر ہے جب وہ quarter of million اف such sites ان کی بات کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے تمام کی تمام sites ان کو identify کر لیا جو open internet ہے یہ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس internet کی بات کریں یہاں day to day بسنس پہ آپ جاتے ہیں میں جاتا ہوں ہم اپنا فیس بک تو آپ کرتے ہیں ہم چیزیں خریدتے اور بیچتے ہیں ہمیں information کے لیے جانا پڑتے ہیں these sites they identified over there اب اس میں کرنے کی بات چیئے ہے کہ چھوکہ child pornographie is a very serious and a heinous crime دنیا میں بشمار لوگ ایسی ہیں predators ایسی ہیں جو psychopath ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں activities میں حصہ لیتے ہیں and then they try to record that also and then display and disseminate the information بشمار ایسی apps available ہے جس سے یہ چیزیں جہاں پہ ایک بچے کی شکل یا body نظر آتی ہے تو وہ flag ہو جاتی ہے اور اس کو identify کیا جا سکتے لیکن اس کے بابجود ان کا staff اتنا سبردست trained ہے کہ یہ ہر وقت اس کو search کرتے رہتے ہیں لوگ بھی جہاں کہیں دیکھتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ this is the site they have identified جہاں پہ چائن pornography ہے اور یہ پھر اس کو concern authorities کو report کرتے ہیں اور concern authorities اس پہ ایکٹ کرتی ہیں اس کو remove کرتی ہیں اب آپ نے کہا کہ parallel پاکستان میں پاکستان میں کچھ non-profit organization جو foundations بنی ہوئی ہیں لیکن وہ اپنا ایک short شرابی میں مصروف ہیں کہ they just try to highlight oh yes they are there لیکن practical اگر میں دیکھوں کہ کیا کیا they will refer you and coach you 1 2 3 identified cases کہاں پہ ایک دو تین cases اور کہاں پہ quarter million cases یہ بڑا serious کام ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر child pornographie نہیں ہو رہی ایسا بالکل نہیں اگر ہم nr3c دیکھیں یہ fia کا wing ہے عرشیہ ہمیں وہاں پہ ہزاروں complaint ملتی ہیں جہاں پہ بچوں کو blackmail کیا گیا ان کو target کیا گیا ان کی ویڈیوز بنائے گئیں اور ان ویڈیوز کو پھر بعد میں upload بھی کیا گیا ہمارے یہاں پہ ایسے بھی cases ہمیں ملے جہاں پہ لوگوں نے پاکستان سے ویڈیوز بنا کے باہر کے ممالک میں ان کو بیچا there is a complete business involved in it exactly جو black web سے بھی اور open net سے بھی لوگ ہوتے ہیں but unfortunately پاکستان میں اس level پہ کام کرنے والی organizations ہمارے پاس نہیں ہیں جو government کا کام ہے شاید وہ بھی اچھے طریقے سے وہ نہیں کر پا رہے تو سر کوئی تو law ہونا چاہیے اس کی protection کی لیے ان بچوں کی کوئی legal redress یا کوئی جیوز روز شور مچ ہاتی لیکن اگن جیس اپنے کا practical میں کوئی کام نہیں ہو اچھا ارشیہ جہاں تک law کا تعلق ہے law موجود ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو پرونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ ہے وہ بہت کام پریہنسیو بہت کلیریٹی کے ساتھ چائل پورنگرافی جو ہے یہ نون بیلیبل تین کرائم جو ہے ان میں سے ایک ہے اور اس کو بڑا سٹرکٹلی یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پہ بچوں کے بارے میں اس طرح کی کچھ چیز منصر عام پہ آتی ہے اس کو بہت پریورٹی اور سیریسلی دکھا جائے لیکن کیا ہمارے لوگ اتنے کامپیٹنٹ ہیں جس طرح اہم بات یہ کہ رہے تھے کہ اس چیریٹی کے اندر بہت کامپیٹنٹ لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ نر 3C جو فائی کا ونگ ہے مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ بھرتی ہے لوگ ہیں لیکن وہ ٹرینڈ نہیں ہیں ان کو شاید سمجھ نہیں کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے انڈل کرنا ہے کہ آج اگر آپ کوئی کیس فائی کو رپورٹ کریں تو اس کے جو کنکلوڈ کرنے کے لیے کیا یہ کیس بنتا ہے کہ نہیں اس کے پیچھے لوگ کون ہیں ان کا جو آپ کو دیجٹر فوٹپرنٹ مل رہے ان تک پہنچنے میں آج کا ٹائم یہ ہے کہ باہر کے ممالک میں لوگ دو دو دن میں ایسے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ سال سال آپ لینا شروع کر دیں گے اور پھر جو بیک لاغ ہے وہ اتنا پائل اپ ہوتا جا رہے ای تنک گورنمنٹ اس ناٹ ڈوئنگ اینی تنگ کرنے کی ضرورت ہے میں پھر جہاں پہ میں ہر مرتبہ کہتا ہوں موڈل کوٹس آپ ہر جگہ پہ بنا رہے ہیں یہ ایریا جہاں پہ آپ موڈل کوٹس بنائیں جہاں پہ آپ موڈل ای 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 بنائیں جہاں پہ میں کمپلینٹ کروں کہ nr3c کا ویب پیج جائیں وہاں پہ آن لائن کمپلینٹ کا پورا انہوں نے آپ کو option دیا ہو ہے but you are unable to there so جب آپ آپ put complaint اور اگر آپ کمپلینٹ آن لائن کر دیں پھر سالہ سال there is nobody to do it اور اگر آن لائن portal ہی کام نہیں گئے سائیبر کے cases پاکستان میں دیر انٹائے pornographی wings جو بیٹھ کے باہر operate کر رہے ہیں پاکستان in itself has international law obligations under the convention of the rights of child and its optional protocol to eliminate child pornography پاکستان as a state اپنی international obligations سے بلکول کمپلائی نہیں کرا اس معاملے میں تو کیا ہمارے پاس کوئی international treaties ہیں signed on cyber جو کچھ کر سکتے ہم signatory ہیں بیشمار international treaties when it comes to the child rights and things like that لیکن جہاں پہ child rights اور سائبر crime کے حوالے سے آتا ہے تو جو ہمیں mutual legal assistant treaties چاہیے ہوتی ہیں بیشمار ممالک کے ساتھ ہم اسے sign کرتے ہیں تا کہ ہم information exchange کر سکتے جو سائبر crimes ہیں اس کی جو domain ہے وہ worldwide ہے یہاں سے بیٹھ کے آپ دنیا کے کسی ممالک میں crime کر سکتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ reach out کر سکتے پوری دنیا کی agencies کو اور ان سے information exchange کر سکے ہمارے پاس کوئی mutual legal assistance treaties نہیں ہیں میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یورپین union میں بیٹھ کے بیلجیم میں بیٹھا ایک بندہ نورویہ کے اندر کوئی crime کر رہا ہے کہ وہاں پہ اس بندے تک پہنچ نہیں ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے بندے 24 آٹ ریچ آٹ بندے پرسن کہ بھائی سا جہاں کی مرضی بیٹھ ہے now EU has those mutual legal assistance treaties with North America even with Australia and New Zealand also کہ پوری دنیا میں یہاں کہ crime ہیں آپ within no time بلکہ real time basis پہ آپ criminals تک پہنچ ہمارے یہاں پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ دبائی میں بیٹھ کے کوئی crime کر لے Harim Shah اور وہ سندھ خردہ دنیا کو انہوں نے fool around کی ہوئے we are unable to do because we do not have a mutual legal assistance treaty with Dubai also UE for that matter government کے پاس میری information there 38 such treaties جو کے مختلف government سے request کیوئی ہیں government is just sitting on that not signing those but isn't it the government duty to do so in order it is it is it is their prime most duty and I believe it is a huge negligence جس پہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس پہ public interest litigation شروع کریں جی exactly exactly thank you so much sir for your time and your knowledge thank you nazeem for watching our video and agar aap ke پس کوئی بھی queries on to please aap kindly reach out کریں ہمارے facebook page پہ یا email address پہ thank you very much Allah